ایس پی آر کے مطابق مولد سے دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے کاروانیاں جاری رکھنے اور قومی سلامتی کمیٹی کے تیش ادہ اہداف حاصل کرنے کا عظم کا اظہار کیا پاکستان کے قومی معاملات اگلر تالیس گھنٹے میں اہمیت اختیار کر گئی سپریم کورٹ کا سٹیٹ بینک کو سترہ اپریل تک انتخابات کے لیے براہ راز فنڈ جاری کرنے کا حکم عدالت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اکیس ارب روپے جاری کیے جائیں رقم کی ادائیگی کے بعد سپریم کورٹ کو اٹھار اپریل کو رپورٹ کیا جائے گا مفتا اسماعیل اور شاہد خاکار نباسی اپنی ہی حکومت پر پھٹ پڑے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال اس وقت انتہائی خراب ہے دہی علاقوں میں غزائی اشیاء کی مہنگائی کی شرعہ پچاس فیصد اور شہری علاقوں میں غزائی اشیاء کی مہنگائی کی شرعہ سنتالیس فیصد ہے مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ ساٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی آمدن پینتیس ہزار روپے سے زائد نہیں ملک کلاس کو بھی اپنے خراجات پورے کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں اب سعودی عرب سے دو ارب ڈالر اسی اور سے مزید پیسے لے کر کام نہیں چلے گا پاکستان اس وقت بدترین بہران سے گزر رہا ہے اس بہران میں ہمیں مزید دو سے تین سال گزارنے ہوں گے وقت آ گیا ہے کہ اب حکومتی سٹیچر کو تبدیل کر دیا جائے دوسری جانب تقریب سے خداپ کرتے ہوئے شاہد حقان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت قانون سازی عوام کے لیے نہیں اپنی سہولت کے لیے کرتی ہیں سب اقتدار میں رہے کوئی ملکی مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکا سرکاری ادارے اربو روپے کا نقصان اٹھا رہے ہیں مگر ہم انہیں بند نہیں کر سکتے ملک کرزوں پر کب تک اور کیسے چل سکتا ہے اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ سود کے لیے بھی ہمیں کرز لینا پڑے گا نظام تبدیل کرنا ہوگا اس نظام میں مسائل حل کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے ملک کو اس وقت نئے نظام راستے اور انتظامی دھانچے کی ضرورت ہے پاکستان پر مالی سال دوہزار پچیس تک ادائیوں کا بوجھ انتیس ارب ڈالر تک پہنچنے کا خدشہ عالمی بینک نے پاکستان ایکنومک ڈیولیمنٹ آؤٹلوک اینڈریس رپورٹ جاری کر دی موجودہ سیاسی صورتحال کے تحت پاکستان کی مشہد کو تحال سنگین چیلیجز کا سامنا ہے ملک میں مزید انتالیس لاکھ افراد گربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مالی سال دوہزار پچیس تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مہنگائی اور ادائیوں کا بوجھ بڑھنے کا خدشہ ہے جس کے تحت سال دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس تک ادائیوں کا بوجھ انتیس ارب ڈالر سلانہ پہن جائیں گے پاکستان میں مسلسل گیارہ ماہ سے ایشیای خود دو نوش مہنگی ہوئی ہیں عالمی بیک نے سلانہ فوڈ سیکیورٹی اپ ڈیٹس جاری کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کھانے پینے کی اشیا کی قیمتوں میں مسلسل گیارہ ماہ سے اضافہ ہو رہا ہے جسے عوام کی قوت خرید میں ارتیس فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے